بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّ الْمُبَذِّلِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا سَاسَ يَنْدَرْ دم دم اندر اُس پیرن میں سلام آکھا اُس پیرن میں سلام آکھا اُس پیرن میں سلام آکھا اُس بھشیرن میں سلام آکھا اُو جڑا کملی اُڑ کے واز کرے اُو راج پوٹ کلونی والے آلے 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 آ سلام آکھا اجد گھر نو گھیر آکھا فرانے اس عصیر نو میں سلام آکھا او دن رات سلام سلام میرا اس عصر کھار نو میں سلام آکھا مختصر حمد و سنا کے بعد معزز محترم سامین اکرام عزیز بھائیو عزیز دوستو محترم بزرگو انسان دے زندگی دا مقصد اللہ دے رضا اللہ دے عبادت لیکن انسان نے اپنی زندگی دا مقصد دنیا نو سمجھ لے آئے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے میرے بھائیو انسان دے منزل لہور وآلہ 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 کیونکہ اس بندے لے منزل دے لہور اس بندے نے دے لہور جانا ہے لیکن جا کے تو نوریا ہے کراچی رہا ہے ساڑی منزل بھی آخرت دے دنیا لیکن اسی دنیا دے بکھیڑے اندر اندر تے ہویا دن بھی ساڑا دنیا اندر گزر ہے رات بھی لیل و نہار ساڑے مال کمانواہ سے گزر رہے ہیں دنیا حاصل کرنواہ سے گزر رہے ہیں لیکن آخرت وآلہ سے ساڑی کوئی تیاری نہیں مال دے پچھے پہیں آس دنیا دے پچھے پہیں آس نبیانِ سردار جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی لوگوں اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٌ ہر اُمَّت واستے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہندہ ہے وَفِتْنَةُ اُمَّتِ مِرِ اُمَّتَا فِتْنَةَ الْمَالِ اُوْ لِكُلِّ اُمَّتِ مَالِ اُوْ لَكُلُّ اُمَّتَا فِتْنَةَ الْمَالِ اُوْ رَاجْبُودْ قَلُونِ دَ مرے نبی فرما دینے میں نے یہ ڈر نہیں ہے میری امت پکھی مر جائے گی میں نے یہ فکر نہیں ہے میری امت فقر و فاقہ دا شکار ہو جائے گی میں نے یہ ڈر فکر نہیں ہے مرے نبی فرما دینے میں نے فکر اس بات آئی میں نے اڈر اس بات آئی کہ میری امت مال فراق کر دیتا جائے گا دنیا دی فرما دی ہو جائے گی دنیا کھول دیتی جائے گی دنیا دا مال عام ہوئے گا میرے امت ایک دوسرے نار مقابلہ کرنگے مال اندر جس رہاں پہلی امت آگے ایک دوسرے نار مقابلہ کریا کر دیا جس رہاں پہلی امتاں برباد ہو گئیا جس رہاں پہلی امتاں خلاق ہو گئیا اس رہاں مقابلے بازی اندر آ کے میری امت میں خلاق ہو جائے گی میری امت میں برباد ہو جائے گی او تاج راجبود قدود دیو روشن زمینوں سنو سنو نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا او مسلمانوں اللہ میں مال دیتا ہے تاکہ تو دین دی آب یاری کریں دین دا کام کریں اللہ اکبر کبیرہ فلاو بابودہ کم کریں تھا گھنے کی دے کم کریں نبیان دے سردار فرما دے نے اللہ نے مال اسوا سے نے دیتا تائیں صابد الدی ناری تائیں صابد الدر خامی کہ تو دی رحم و دی نار دائی ہو کے رہ جائیں دنیا دائی ہو کے رہ جائیں او مسلمانوں میرے نبی فرما دے نے اللہ نے مال اسوا سے دیتا لے اقام صلاح تاکہ تو نمازہ نظام قائم کریں اللہ اکبر کبیرہ و ایتا 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 اللہ دا جڑا حق کے ایتا ایتا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ایمان اللہ دی ایسی نعمتیں اگر انہوں صحیح خرج کیتا جائیں او مسلمانوں صحیح کمات استعمال کیتا جائیں کل قیامت والے دن اس خوش نصیب دو اللہ اپنے ارشدہ سایا نصیب فروائے گا او مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام ایک دعا کریا کر دے او یاد رکھ ایمان تیرے واسے و بالوئے اللہ دا عذاب دا سبب بھی بڑھ سکتا ہے تیرے واسے رحمت بھی بڑھ سکتا ہے او مسلمانوں غزبہ تبھوک دے تیارے مسلمان کر دے پہنے سیجنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نو مان لے کے آ رہینے میرے نبی جندیاں بشار دا سنا رہینے میرے نبی جندیاں خوش خبریاں سنا رہینے میرے نبی درحم و دنار مسلمان و عصرہ کل عصرہ تھیلے اندر کسے دوسری عصرہ تھیلے اندر کا رہنے نال فرما رہنے ما در عثمان ما عاملہ بادل یوم آج تو بعد میرے عثمان تو کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے ایمال صحیح راہ سے اندر خرچ کرے گا ایمال اللہ دینا سے اندر خرچ کرے گا صحیح کمان در خرچ کرے گا ایمال تیرے واس اللہ دی جنت دا باعث بن جائے گا جنت دا سبق بن جائے گا وہ مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام ایک دعا کریا کر دے اللہ ہم اینی من جار سو اے ارشاہ والے عربا میں برے ہم سائے تو تیری پناہ مگنا ہا او مسلمانوں دعا کرو اللہ برا ہم سائے کسے دھونا دےوے برا ہم سائے ہوئے نہ انسان دے عزت محفوظ رہن دے نہ انسان دا محال محفوظ رہن دے نہ انسان دے جانی محفوظ رہن دے وہ مسلمانوں بندے دے زندگی پریشانیاں دے عالم اندر گدریا کر دے اس وحاں سے نبیان دے سردار علیہ السلام ہر ویلے اللہ گھنوں دعا کر دے اللہ برے ہم سائے تو محفوظ فرما اے اللہ میرا ہم سائے برا نہ بنا دے او دوسری دعا میرے نبی کر دے وَمِلْ زَوْجِنَ تو شئیبونی قبل المشیب اے اللہ ایسی بیوی تو میں تیری پناہ مانگنا ہاں جنی میں نو بڑا پہ تو پہلے بڑا کر دے مطالبہ دی بارش کر دے ہر ویلے خان ودہ جنا دو بھر کیتا ہوئے خامنو ستانوالی خامنو تنکرنوالی اللہ اکبر قبیرہ گل گل تے خامنو پریشان کرنوالی بیوی ایسی بیوی تو میں میرے نبی فرما دے اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہاں اے اللہ جنی اڑا د میرے تے حاکم بڑھ جائے والدین دو محکوم بڑھا لوے والدین دے حکم چلائے والدین دے مندل دے بجائے فرما برداری کرن دے بجائے والدین دے حکم چلائے والدین دے ظلم کرے والدین دے زیادتی کرے میرے نبی فرما دے اللہ میں ایسی اڑا تو بھی تیری پناہ مانگنا ہاں او دعا کرے آ کر اللہ کسی نو گندی اڑا د نہ دے دے بیت او جتنے بیٹھے او دعا کر لو اللہ جتنے آئے نے جتنے پائی بزرگ بیٹھے نے سب دیا اڑا دانوں نے ایک بنا دے اے اللہ سب دیا اڑا دانوں نے ایک بنا دے اے اللہ سب دیا اڑا دانوں نے ایک بنا دے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں چوتھی دعا میرے نبی کریا کر دیں اے اللہ میں ایسے مال تو بھی تیری پناہ مانگنا وا اے اللہ جڑا مال میرے واہ سے انگاریاں دا سبب بن جائے جڑا مال میں نو جہنم دا اندرن بالن بنا دے وے اے مسلمان جڑا مال مسلمانوں جس مال دیاں تختیاں بڑھا کے میری کمر نو دا گیا جائے میری پشت نو دا گیا جائے میری پیٹ نو دا گیا جائے جڑا مال ازہاد شکل اختیار کر جائے اے اللہ ایسے مال تو بھی میں تیری پناہ مانگنا وا اللہ خو اکبر قبیرہ اے مسلمانوں تو جو تو جو میرے نبی چونجمی دعا کی کریا کر دیں اللہ میں ایسے دوستوں بھی تیری پناہ مانگنا وا عینو ہو ترانی و قلب ہو یرعانی جڑے دوست دیں آکھا میری اٹھو اندر رہ دیں آنے جدا دل میری جسوسی کر دائے ایسے دوستوں بھی میں تیری پناہ مانگنا وا اگر میرا دوست میری کوئی نیکی ویخدائے میری کوئی نیکی ویخدائے کوئی اشہائی ویخدائے انہوں دفن کر دیں دائے انہوں دفن کر دیں دائے و ان رآہ حسو ان رآہ سیئتا ازہا خا اگر او دوست کوئی برائی بھی خدائے تے او دا اشتہار ہی لگا دیں دائے او دا اعلان ہی کر دیں دائے اللہ کو اکبر قبیرہ میرے نبی فرما دیں اللہ میں ایسے دوستوں بھی تیری پناہ مانگنا وا ایسا دوست بھی اللہ کسے نو نہ دے وے او مسلمانوں درد مندان دیں یاری اے وے او جوے دکان اتاراں سو دا بھاوے لئے نہ لئے تے ہن لے آن ہزاراں او بے دردان دیں یاری او جوے دکان لوہاراں او کپڑے باوے کونج کونج بھائیے تے تن کے پین ہزاراں اے مان مسلمانوں اے مان اللہ دے عذاب دا بائیس بھی بڑھ سکتا ہے اللہ دے رحمت دا بائیس بھی بڑھ سکتا ہے تن ورش دا سایا بھی دلوا سکتا ہے جنت بشارت بھی سنا سکتا ہے او مسلمانوں اسوا سے رب العالمین عباد الرحمن دے او صاحب بیان کر دیو اے رشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک خواما سبخان او لوگ جڑے اللہ والے لے او فضول خرچیاں نہیں کر دے او اسراف نہیں کر دے او بخیل نہیں بڑھ دے اللہ دے راسے اندر خرچ کر دے دے بخلوں ناندر نہیں ہندہ اللہ اکبر کبھیڑا واکانا بین ذالک قواما او تے اعتدال پسند دے لے او تے میانا ربینوں پسند کر دے دے او مسلمانوں جڑیاں چیزہ رب العالمین نے حرام کی تیا ان اللہ حرم علیکم میرے آقا علیہ السلام فرما دینے ان اللہ حرم علیکم حقوق الام غات ومنعن وحات ووعد المنات وکرہ لکم قیل وقال وکسرت اسوال و اذا آتا المال جسر رب العالمین والدین دینا فرمانی نو حرام کرار دیتا ہے اب دینا فرمانی حرام اب دینا ساخی کرنا حرام امانِ غستاخی کرنا حرام بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا حرام اللہ اکبر قبیرہ بیٹوں کے فضول سوال کرنا حرام اس را میرے آقا فرما دینے اذا آتا المال اذا آتا المال مال بھی زائع کرنا حرام مال نو زائع کرنا بھی حرام اللہ اکبر قبیرہ رب العالمین قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِنَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَاکَانَ الشَّيْطَانُوا وَاکَانَ الشَّيْطَانُوا لِرَبِّهِ کَفُورًا او لوگوں جڑا فضول خرچیاں کر دائے جڑا اسراف کر دائے اللہ اکبر قبیرہ اوتے شتان دا پائیے اوتے شتان دا پائیے وَاکَانَ الشَّيْطَانُوا لِرَبِّهِ کَفُورًا شتان تے اللہ دا بہت بڑھانا شکرائے شتان تے اللہ دا بہت بڑھانا فرمانے او مسلمانوں توجہ توجہ نبیان دے سردار علیہ السلام دیں زندگی سہڑے واہ سے نمون آئے سہڑے واہ سے اسوائے مسجد اندر اسوائے معاملات اندر بھی اسوائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسووة حسانة اسووة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآقر وذکر اللہ کثيرا او مسلمان رب العالمين قرآن کریم اندر فرمایا قُلو وَشْرَغُوكِ وَلَا تُصْرِفُوكِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ او لوگو کھاؤو پیو اسراف نہ کرو فضول خرچیاں نہ کرو اسراف کی نواں دینے او مسلمانو تو جو تو جو اسراف دامانا سمجھ لونا اسی سارے بندیں موجودہ بیٹھے ہاں مسجد اندر پکھیاں دو آنا سہڑا گزارا ہو سکتا ہے لیکن اسی پکھے دو چلان دی بجائے پانچ چلالینے اللہ کو اکبر کبھی رائے اسراف مسلمانو او فضول خرچی کی نواں دینے بلا ضرورت جس چیزے ضرورت ہی نہیں ہے مال ضائع کر دینا مال مسلمانو ضائع کر دینا مثال دے تھو اور دے اسی مسجد اندر بیٹھے ہیں پکھے پانچ ساتھ چل دے پہنے کسے نے باندینے کیتے ویسے ہی نکل گئے مسجد اندروں او فضول خرچی ہے مسلمانوں پکھے بیسے چل دے پہنے ضرورت تو بغیر اسواس انہاں فرماندہ قلو اشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین او لوگو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرن والے نار اللہ محبتہ نہیں کردھا جہے اللہ پیار نہیں کردھا جہے قرآن کریم دا دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا قلو من ثمر ہی اذا اثمرو وآتو حقہو یوم حصادگی ولا تصرفو جو لن دیتا ہے کھو دا حق بھی ادا کرو لیکن اسراف نہ کرو مسلمانوں شادی بیعا جت ایک ڈشنر گزارا ہو سکتا ہے ایک ڈشنر کھانا دیتا جا سکتا ہے ایک کھانا پکایا جا سکتا ہے پانچ پانچ دس دس تلا دے کھانے تیار کی تے جان دے لے اوہ مسلمانوں مہمان آجائے ایک ڈشی کافی ہے لیکن پانچ پانچ سد سد رشاں تیار کی تیا جان دیا لے کھانا زایا کر دیتا جان دائی اوہ مسلمانوں گوانے پکھا بیٹھائے رشتے دار پائے پکھا بیٹھائے اللہ کو اکبر گویڑا تو ترسدہ پہ آئے کھان تو اوہ سانی پتی جے بیٹھے نے پتی جیاں بیٹھیا نے اج چاچے کر مہمان آئے نے اللہ کو اکبر گویڑا ہو سکتا ہے چاچا اے دروے کھانوا سے دے جائے پائے اے دروے کھانوا سے دے جائے پانچیاں بیٹھیا نے ترسدیاں پہیاں دے اوہ مسلمانوں پینڈندر یتیم لوگ موجود نے بیوہ عورتہ موجود نے فکر یہ کوئی نہیں فکر یہ کوئی نہیں اللہ کو اکبر گویڑا ہے مال زایا کی تھی جا رہے آئے فضول خرج کرے جا رہے آئے اوہ مسلمانوں یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا سی کافر ستہ آدھنا اندر کھاندھا ہے مسلمانوں ستہ آدھنیاں اندر کھاندھا ہے مسلمان ایک آدھنیاں اندر کھاندھا ہے اللہ کو اکبر گویڑا مزال المؤمنینہ فی توادیم و تراحبیم و تعاطفیم مطد الجاسد ایدشتاقات نبیان دے سردار فرما دینے اے مسلمان محبت کرن پیار کرن اندر الفت اور چاہت اندر ایک جسم دیمان دینے اللہ کو اکبر گویڑا و کیسا مسلمانیں کیسا مومنیں اسراف کر رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں لیکن ہم سائدہ خیالی کوئی نہیں پائیدہ خیالی کوئی نہیں قریبے رشتہ دارانہ خیالی کوئی نہیں اللہ کو اکبر گویڑا و مسلمانوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منو سیجنا عبد الرمان بن اوف رضی اللہ تعالی عنو دیکل یاد آگئی منو نبی دے جان سار دی بات یاد آگئی انہ دے بارے میں پیار نہ کیا کرنا میں نو کر سکھا باتا میں نو کر میں نو کر میں نو کر سکھا باتا تمو کر سکھا باتا تپ دیا ریتا بند آنگارے سی غابہ سونی چڑ گئے رود کے جنگل چیر کے دریاء کس را مغلتے چڑ گئے اوہ کدسی لشکر سی غابہ دا میں نوکر میں نوکر جڑا نوکر میرے ناڑ مل کے بولے میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں نوکر سی غابہ دا سوڑے علی نے پیارے صدیق دے پچھے نماز پڑیے تین خلافہ دے دور دا قاضی والقزات علی علی دل بر سی غابہ دا علی دل بر سی غابہ دا میں نوکر میں نوکر میں نوکر تو نوکر میں نوکر سی غابہ دا تو نوکر سی غابہ دا او مسلمانوں سے یہ جناب درمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھیا ہویا افتاری دا ٹائمیں دسترخان سجیا ہویا ترہ ترہ دیکھانے موجود نے رنگا رنگ کھانے موجود نے اکانٹل پئیاں روح لگ پے اللہ اکبر قبیرہ آسوادیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں او پچھڑوانے نے پوچھیا جناب عبدالرمان بن عوف کیوں رو رہے ہو اللہ دیا نے امتانے اللہ دا شکر دا کرونا اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں رون دینے تکیاں دینے میں نو انج لگ دا جڑیاں ساڑیاں نیکیاں نے جڑے ساڑے نیک عامال نے اللہ نے اونا نیک عامال دا بدلا سا نو دنیا دنی دے دیتا ہی انج لگ دا مسلمانوں او مصب بن عمر قاری قرآن جنا نو مبلغ بڑا کے میرے نبی نے مدینے پہ دیا سی جو دو شہیدو یہ دزوہ اوہ دے میدان اندر سر جھپایا جاندہ پیر ننگے ہو جاندے کفن بھی پورا نہ ملیا کفن بھی پورا نہ ملیا کفن بھی پورا نہ ملیا عبدالرمان بن عوف رو رہنے نال کہہ رہنے او مصب بن عمر مکہ دا شہزادہ جنہ اکواری لباس پا لیندہ سی دوبارہ کدھ نہیں پایا سی نواز مکہ بیٹھ جاندی دوبارہ لباس نہیں پایا سی اوہ جنہوں مکہ دیا عورتہ کھوٹھیاں مکانہ دیا چھتہ دے چڑھ چڑھ کے تکھیا کر دیا بیکھیا کر دیا جو دو میرے نبی دا مرید بن گیا غلام بڑھ گیا جان نصار بن گیا قضوہ دے میدان اندر شہیدویا کفندین دیواری آئی سر ڈھاپیا جاندہ پیر ننگے ہو جاندے پیر چپائے جاندے سر ننگا ہو جاندہ اوہ سیدو شہادہ سیجنا حمزہ رضی اللہ غطالانو میرے نبی دے چچا بھی سن رضائی پائی بھی سن اوہ نا نبی حال زین اوہ میں نو اج لگ دائے رب العالمین سڑھیاں میں کیا دا سلاسہ دنیا اندر دے دیتا ہے آخر دوا سے کچھ نہیں رکھیا اوہ مسلمانوں اچنی فکر سے آبا اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع نوب اوہ یاد رکھی جڑا مال اللہ نے تینوں دیتا ہے سارا تیرا نے یہ سارا تیرا نے یہ وآتی دا القربہ حق خود وآتی دا القربہ حق خود والمسکین وابن السبیل وَلَا تُو بَذِرْتَ بَذِرْتَ بَذِرَا ایدھے اندر قریبی آدھا بھی حقے ایدھے اندر قریبی آدھا بھی حقے ایدھے اندر قریبی رشدار آدھا بھی حقے جڑے مارے نے جڑے غریب نے جڑے یدیم نے اللہ اکبر قبیرہ اونا دا بھی حقے مسکین آدھا بھی حقے مسافر آدھا بھی حقے وَفِ اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ سائلانا بھی اسمال اندر حقے جڑے سوال کرنوالے نے اونا دا بھی حقے جڑے سوال نہیں کر دے اونا دا بھی حق اسمال اندر او مسلمانوں دوسری قسم اسراف دے پہلی قسم مسلمانوں کھانے اندر اسراف او مسلمانوں دوسری قسم اسراف دے اور حدیث کوٹ کر دیا او مسلمانوں میرے نبی آلے صلاة و سلام فرمانے میں یو قمنا صلبہ ہو ابن آدم واسے تھے اتنا ہی کافی سی کہ اتنا کھانا کھانا اتنا کھانا کھان دا او دے کمر سدھی ہو جان دے او دی پیر سدھی ہو جان دی او دے اندر توانا ہی پیدا ہو جان دی تاں گتا جان دے تاں کہ کھڑا ہو کے اللہ دی باتد کر دا اللہ دے سامنے قیام کر دا اللہ دے سامنے لکو کر دا اللہ دے سامنے سجدہ کر دا اللہ کو اکبر قبی ڈا فائن کھانا لام حالہ تا اگر کھانا ضروری снова میرے نبی فرما دے نے اپنے پیڑ دے تن ہی سے کر لیندہ فاسولو سن لیتا میں ہے واسولو سن لی شراب ہے واسولو سن لی شراب لی نفس ہے ایک ہی سا کھانے واسے دوسرا ہی سا پانی واسے تیسرا ہی سا ساس لین واسے اوہ مسلمانوں میں دے دے مریض توانو ایک دو دوسرا دو تیسرا بندہ میں دے دا مریض ملے گا اوہ مسلمانوں پتہ نہیں اسی کھانے لذیذ بنا نوا سے کتنیاں ایٹوا بچ پانے یا اوہ مسلمانوں کتنیاں کوشہ مینتاں کرنے یا پتہ نہیں کے کچھ کرنے یا اوہ مسلمانوں اگر اس نعمت دی مسلمانوں شکریہ دانا کی تا اس نعمت دا یاد رکھو یاد رکھو اللہ خو اکبر کبیرہ جڑی نعمت بندے نو اللہ دے قریب نہ کرو جڑی نعمت انسان نو اللہ دا شکریہ دا کرنے مجبور نہ کرے اللہ دے شکر گزاری دا سبق نہ پڑھائے اوہ مسلمانوں اوہ نعمت انسان واسے اللہ دے عذاب دا باعث بن جان دے اوہ لوگوں یاد رکھو جہنم دی کھانے دائے کہ کترہ دنیا اندر آ جائے میرے نبی فرمان دینے ججنے بھی زرائے نے مسلمانوں مال حاصل کرن دے خوراک کمان دے سارے زرائے ختم سارے زرائے ختم ہو جار اللہ کو اکبر کبیرہ اس وہاں سے اسراف نہ کریا کر دو اسری قسم اسراف دی شادی مسلمانوں سادہ جی سنت میرے نبی علیہ السلام دے بیٹی دیں شادی کر دیں سٹیٹس چکیں پھر دائے سٹیٹس نوں سامنے لیں پھر دائے میں فلاں قسم دے کھانے کر دیں دیں میں فلاں قسم دے کھانے کر دیں دیں اوہ مسلمانوں قرضہ لے لے لیں دیں لیکن نکنی بھی نہیں کر دا اللہ کو اکبر کبیرہ فضول خرچیاں اہوے تکلف اندر ٹوریا پھر دائے اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات مسلمانوں اپنیاں شادیاں بھی ٹھیک کر لو اے دیں اندر اسراف نہ کریا کرو فضول خرچی نہ کریا کرو اوہ مسلمانوں تیسری قسم اسراف دے فضول خرچی دی رب العالمین نے فرمایا یا بنین آدم قد ازلنا علیکم لباسی واری سواتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر اللہ رب العزت نے عصمانا تو لباس نازل فرمایا تاکہ تسی اپنی سطر نو چھپا لو تاکہ زینت اختیار کر لو اوہ بہترین لباس مسلمانوں تکویدہ لباسے سردی دے مسلمانوں سوڑ ساڑے آلہ گلی گرمی دے آلہ گلی اوہ مسلمانوں ہر فنکشن واسے نماز ہوڑے ہفتے اندر تین فنکشنیں تینویں تین سوٹوں ہوں گے اللہ کو اکبر کبیرہ اوہ اوہ نا علمی ویکھیا کرنا جنہا کھڑے سر جھپانوا سے ڈپٹائے کوئی نہیں گا چادرے کوئی نہیں گے جنہا کھڑے سردی دو بچنوا سے ایکویں جوڑا کوئی نہیں گا تیری لماری اندر تے اچھنے سوٹ مجھوجنے شید جدی باری نہ اس سردیں گدر جائے اللہ کو اکبر کبیرہ اوہ نا دا بھی خیال کر لیا کرنا اوہ نا دا بھی خیال کر لیا کرنا مسلمانوں میرے نبی فرمان دے نے جڑا بندہ کسے غریب نو کھانا کھلان دائے یا پہناوا پہنا دائے جچنی دیر دا کو پہناوا اوہ دے جسم تے روے گا اوہ دے بدن تے روے گا اللہ اے دے نام آمال اندر نے کیا درج کردہ روے گا اوہ مسلمانوں سلفزو علیہین دیا اور تاں جدو شوہر کرو نکل دا سمجھایا کر دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے بندے کرو بار جا رہے آئے حرام نہ کمائی حلال کمائی تائے چاہ کے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے اسی حلال اندر تھوڑے اندر گزارا کر لیا کرنا ماں گیا حرام دے قریب نہ جائیے اوہ مسلمانوں اجدی عورت دے مطالبہ آتی ختم نہیں ہوندے میرے نبی نے فرمایا مطالبہ آتی ختم نہیں ہوندے اوہ مسلمانوں اجدی عورت پر دے دا نامی نساؤت کانسیات آریات مائلات ممیلات ممیلات کان قیامت والے دن کچھ ایسیاں اور تہان گیا جڑیاں دنیا اندر نباس دے پانیاں سڑھ لے کلباس پان دے باوجود نگیوں دیا سڑھ مسلمانوں عزائے اور آن نمائیوں دے سن عزائے مخصوصا مسلمانوں نباس پان دے مجھو باوجود مسلمانوں جنہ دے نمائی ہو جایا کر دے سڑھ او مسلمانوں میرے نبی دے جانی سار او مسلمانوں انہوں کتنا خیال سی لباس دا وہاں لباس تقویٰ ظالی کا خیر او مسلمانوں بہترین لباس تقویٰ دا لباس عملے سھالے دا لباس بہترین لباس او مسلمانوں خلیفہ اے اول سیجنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو رخصدو رینے سوار دا دینے اپنی بیٹی ام المومنین سعیدہ عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سلام اللہ علیہ وآلہ پوچھ دینے بیٹی آج کیڑا دینے بیٹی داس دینے بابا آج سوار دا دینے پوچھے آو بیٹا میرے پیر کس دن دنیا تو رخصدو عیسن او مسلمانوں ام المومنین سیجنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یا بابا میرے نبی سوار والے دین دنیا تو رخصدو عیسن فرمایا بیٹی میں نو مینج لگتا ہے جو میں تیرے بابا بھی آج دنیا تو رخصدو جائے گا تیرے بابے دین زدگی دا بھی آخری دینے او مسلمانوں سوار والے راتیں مسلمانوں از بو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو رخصدو عیسن اے گا بیٹیا جڑی چادر میرے جسم تیرے اس چادر اندری میں نو کفن دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیٹی کہن لگی ام المومنین سیدہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا ابا جان اس چادر اندر کفن کیوں اللہ اکبر کبیرہ نوے کپڑے اندر تو انو کفن دوا گئے او مسلمانوں سیدہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے بیٹی نوے کپڑے دیں ضرورت زندہ انسان نو میرے نانوں زیادہ زندہ انسان زیادہ حق رکھ دائے اللہ اکبر کبیرہ او بیٹی نبیاں دیں سردار علیہ السلام نوے تینہ چادر اندر کفن دیتا گیا سید ایک اے چادر تے دو چادران اور شامل کر کے بیٹی میں نوے تینہ چادر اندر او مسلمانوں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو مسلمانوں اغرابی بیان کر دینے خطبہ رشاد فرما رہنے جنی کمیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پہنی ہوئی سی میں گنے اس کمیز بارہ پیوان دے لگے ہوئی سن بارہ ٹانکیں لگے ہوئی سن او مسلمانوں سارے زعابہ میرے نبید مرید بڑھ کے آئے کل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو مراد بڑھ کے آئے او یار نے خیار تو اک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا او یار نے خیار تو اک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر دے سامنے حق دے لان لئے کیسا انہیں وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ اکبر او مسلمانوں تیسرا اسرا مال دنیا دندر ضرورت او مسلمانوں ضرورت دعا کرو نا اللہ رب نزد کرو جنہاں کوڑے اپنے کھار کوئی نہیں اللہ کھار تا کر دے اے اللہ جنہاں کھڑے اپنے کھار کوئی نہیں رحیشہ کوئی نہیں رحیشہ تا کر دے او مسلمانوں میرے نبی فرمان دے چار چیزاں سعادت مندی دا ثبوتنے انسان دا اپنا کھار ہوئے اپنی رہائش ہوئے او مسلمانوں اچھا ہم سایا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اچھا ہم سایا ہوئے اچھا ہم سایا ہوئے اپنی رہائش ہوئے او مسلمانوں اچھی سواری ہوئے میرے نبی فرمان دے نے چیزاں سعادت مندی دا باعثنے مسلمانوں لیکن ایک بندہ ضرورت تو زیادہ ہی پیسہ لگا رہے آئے نمیش آسے لائٹنگ کرنا لوں آسے اللہ اکبر کبیرہ ضرورت تو زیادہ ہی پیسہ خرچ کری جا رہے آئے او مسلمانوں داو دے فکر دےنا جانا واپ جنا پیسہ مکان پکا کرنے لگانا ہے جتنی میند مکان پکا کرنے لگانا ہے اتنی میند کبرنوں پکی کرنے لگایا کرنا کی امانا جتنے پیسے لائٹنگ تے لگانا ہے روشنی کرنوا سے اتنی میند کبر اندر روشنی کرنوا سے کریا کرنا اللہ اکبر کبیرہ کچھ تیرے نے کچھ میرے نے این اجڑے آدھا ڈیرہ آئے او میرے ویرہ مسافر سوچ ذرا ایس جگتے ایک کوئی پھیرا آئے او ایت بچروں دے اپنیاں مامانو مامان دیاں ٹھنیاں چھاوانو او نئی رینہ یار پیاریاں نے ٹھے جانائیں محل منارے آنے او چڑ جانائیں چنا تارے آنے دو جگوچیں ایک کوئی پھیرا آئے ایت کلے ہو گئے جھوڑے نے او کہیاں ماں پہ آنے مکھ موڑے نے او کہیاں ہتھی پتر ٹھوڑے نے او دو جاگ داب سے رائے او جتنی میند جتنی کوشش مکان اچھا بڑان دی کرنا ہے او اس واسپ heroin کرنا ہے سوان سے میند کرنا ہے اللہ تیری کبر ٹھنڈی کردے ہوئے اللہ تیری کببر نور دے نال پڑھے وے اللہ تنی قبر نو نور دے نار مالا مال کر دے وید اتنی میند اتنی کوشش مسلمانوں قبر واسے کریا کرو دا جتنی میند دنیا دیاں بل لگاوا سے کر دے ہو دنیا دے معاملات واسے کر دے ہو اللہ حافظ مولانا گاہی روی شاکر صاحب جندہ آہلا و سہلا مرحبا میرے پیارے بھائی یہاں بڑے بھائی نظیر شاکر صاحب ماشاءاللہ لانا قبول فرمائے اوہ مزلمانوں میدہ سیرے آوان جنی میند جتنی کوشش اسی اوہ مزلمانوں مکان پکے کرنتے کرنے آو ساری زندگی گزر گئی میں مکان اچھا بڑھانا ہی ضرورت مطابق بڑھانا کوئی حرج نہیں ساری زندگی اینا معاملے آندر گزر گئی اینا تندی آندر گزر گئی اینا رولے آندر گزر گئی اینا مکان ایسا بڑھانا ہے میں اس تو اچھا بڑھانا ہی اللہ خو اکبر قبیرہ اے سوچ سوچ اینا مکان تے پیسہ لگایا کر اللہ خو اکبر قبیرہ مکان وہاں سے جتنی فکر کرنا ہے مکان وہاں سے جتنی محنت کرنا ہے مکان وہاں سے جتنی کوشش کرنا ہے اتنی کوشش کبر وہاں سے کریا کرنا اے مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام فرما دے دے جس بندے تھے اللہ مراز ہو جاندہ ہے جس بندے تھے اللہ مراز ہو جاندہ ہے یعجار اور راج انہوں فی نفا قتی ہے کل نائلت رابت اس بندے دے مال اللہ زمین دے سپرد کر دیں دے اللہ خو اکبر قبیرہ مسلمانوں اگلی قسم اسراف دے پانی پانی اندر اسی بڑا اسراف کر دیں جنہ علاقے اندر پانی کھوئی نہیں ہونا کھوڑوں پوچھ کے بے کھونا اے پانی اللہ دے کتنی بڑی نعمت رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا وَجْعَ اللَّا مِنَ الْمَائِ کُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اسی پانی دے نارا ہر جاندار چیز نو زندگی بخشے اللہ خو اکبر قبیرہ پانی اندر اسراف نا کریا کرنا او میرے نبی دے مسلمانو عبادت اندر بے پانی دا اسراف نا کردے منو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دی باتی آدھا گئی او مسلمانو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو وضو کردے دو رکھتاں پڑدے ٹھوڑدے زمین تے آواز جنتاں اندر آیا کردے سے ہبشو آیائی شان تک لے ملک بھونو گھوڑی پھر اوہ ہبشو آیائی شان تک لے ڈولے آنے ایمان تک لے کعب اتتے ازاد تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹھوڑدہ کھوڑے خور پہ آ ٹھوڑدائے او زمین دے اتتے جنتاں دے وچ شور پہ آ کھوڑدائے او زمین دے اتتے جنتاں دے وچ شور پہ آ کھالے رگ وچ جمال تک آئی ہبشو دا اک لال تک لے جس نے سوڑا بھی لال تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹھوڑدہ کھوڑے خور پہ آ ٹھوڑدائے او زمین دے اتتے جنتاں دے وچ شور پہ آ اوہ مسلمانوں میرے نبی عبادت اندر بھی پانی دا اسراف نہیں کر دے میرے آقا لے صلات و سلام جدوں بھی وضو کر دے مسلمانوں ایک مد دے نار وضو کر لیا کر دے سر میرے پیر اوہ مسلمانوں ادھا کھنو پانی دے نار میرے آقا لے صلات و سلام وضو کر لیا کر دے سر اوہ مسلمانوں ایک سا پانی دے نار میرے آقا لے صلات و سلام ہم غسل کر لیا کر دے سر میرے نبی فرما دینے اوہ مسلمانوں جنہیں وضو کر دے سر میرے آقا لے بھی کیتا ہے اوہ مسلمانوں اگلی قسم اسراف دے موبائل موبائل مسلمانوں ضرورت موبائل رکھنا لیکن آن دائے میں سب تو مہنگا لے را ہے اللہ اکبر قبیرہ میرا سٹیٹس ہے وے میرا مقام ہے وے میں سب تو مہنگا لے را ہے اچھے برینڈ والا لے را ہے اللہ اکبر قبیرہ میں فلان کمپنی دا لے را ہے میں فلان کمپنی دا لے را ہے حالت اے ہو چکی ہے مسلمانوں اس بیماری اندر اسی اتنا خوب گیا اس دل دل اندر اتنا پھنس گیا باپ بھی بیٹھائے ماں بھی بیٹھئے اور بھی بزرگ موجود نے لیکن انو فکران پہ آنے میں میں سیدہ جواب دے را ہے میں میں سیدہ رپلائی کرنا ہے باپ دے موال بھی خریائے کتے میرا بیٹھا میری زیارت قریب کتے میرا بیٹھا میرے نار گلتے قریب ماں بھی خریئے کتے بیٹھا میرے نار گفتگوتے قریب ہم کلامتے ہوئے میرا بیٹھا لیکن انو فکر کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ یہ آن دائیں معاشرے اندر میرا سٹیٹس بڑا ہو گیا ہے میرا سٹیٹس اپ ہو گیا ہے اور میں موبائل او لینائی لینائی چائے میں نو کرزا چکے کیوں نالا نا پوید اللہ اکبر قبیرہ او مسلمان نو اگے ماں کئی نفس سے آتی مرید موبائل استعمال کرنوالے اللہ اکبر قبیرہ پبجی کھیڑ دے کھیڑ دے باپ نو بھی قتل کر دیں دے ماں نو بھی قتل کر دیں دے بیٹی نو بھی قتل کر دیں دے ہمشیران نو بھی قتل کر دیں دے لاہور اندر انجی ہوئے آئے او مسلمان نو ایک نوجوان سائک ہو گیا پاگل ہو گیا گیم کھیڑ دیا کھیڑ دیا او نو پتہ ہی نہیں لگیا میں اپنی ماں نو قتل کر رہے ہیں وہاں میں اپنی پہن نو قتل کر رہے ہیں وہاں پہنا تے ماں ماں دا رو پویا کر دیں دے مسلمان دو او ماں کتنیاں محبتہ کرنوالے او ماں کتنا پیار کرنوالے اللہ اکبر قبیرہ پہنا بھی رانا کتنیاں محبتہ کر دیں دیں دے کتنا پیار کر دیں دے اللہ اکبر قبیرہ اس بج نصیب نو پتہ ہی کوئی نہیں والدہ نو بے قتل کر دیتا حمشیرہ نو بے قتل کر دیتا مسلمان نو قتل کر کے کارندر ہی لیٹ گیا پولیس آئی پوچھا جناب کنے قتل گیتا پاگل جو ہو گیا سید سائی کو جو ہو گیا سید موبیل فضول استعمال کر کر کے او مسلمان نو اللہ اکبر قبیرہ آندہ ہی میں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں انجلہ گدہ جو میری مانو کوئی ہمسایہ قتل کر گیا ہے کوئی معلے دار قتل کر گیا ہے او مسلمان نو میرے درستہ خلاصہ کیے نظیر شاکر صاحب بڑیاں گیریاں نظران آر میرے ہلوے خرینے کہ کاری صاحب بس کرونا اللہ اکبر قبیرہ او مسلمان نو میرے درستہ خلاصہ اے اسراف دیاں کس مائنے کھانے اندر اسراف نہ کریا کر او مسلمان نو شادی بے آجائی او دے اندر اسراف نہ کریا کر لباس اندر اسراف نہ کریا کر او مسلمان نو کو مکان بڑھانو آسے ضرورت ہوتے ہے بے او نو پورا کرنا لیکن ضرورت تو زیادہ پیسہ خرچ نہ کریا کرنا پانی دا اسراف نہ کریا کرنا پانی نو زایا کریا کرنا موبائل ضرورت تو زیادہ استعمال نہ کریا کرنا او مسلمان ولد قرآن والذین اذا الفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقان بين ذلك قواما وما علیدہ اللہ البلاغ ملاغ